نمبر دس دمیکنیکل مونک سولمی صدی میں کنگ فلپ ٹو کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی امید باقی نہ رہی تو کنگ فلپ ٹو نے خدا سے دعا کی کہ اگر میرا بیٹا زندہ بچ گیا تو میں ایک مسنوی انسان بناؤں گا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ بادشاہ کا بیٹا بچ گیا بادشاہ نے اس وقت کے ایک مشہور گھڑی ساز کو دربار میں بلوایا اور مسنوی انسان بنانے کی ذمہ داری اس کے سپرد کی اس گھڑی ساز نے اپنی مہارت سے ایک چلتا پھرتا حرکت کرتا انسان بنا دیا جو کہ آج بھی میوزئیم کی زینت بنا ہوا ہے نمبر نو بارہ فٹ لمبے اور ایک ٹن وزنی اس ڈینسار کو کاغذ پلیٹس سیلفون اور ہر طرح کی فضول اور ناقبل استعمال چیزوں سے بنایا گیا ہے ٹریشز سے بنایا گیا یہ ڈینسارز لندن میوزئیم میں بچوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے نمبر آٹھ سوپ لیڈی ایک ایسی عورت کی ہنوٹ شدہ لاش ہے جسے اٹھارہ سو پچھتر میں نکالا گیا تھا اس لاش کی عجیب بات یہ ہے کہ اسے پگھلی ہوئی چربی کو مکمل جسم پر لگا کر محفوظ کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ سوپ لیڈی ستارہ سو نوے میں پیلے بخار کی وجہ سے فوت ہوئی تھی یہ لاش فلاڈلفیا بن سلوانیہ کے مٹر میوزئیم میں آج بھی محفوظ ہے نمبر سات چیری امی ایک کبوتہ تھا جیسے نے دوسری جنگ عظیم کے دوران سینکڑو مردوں کو بچانے میں مدد کی تھی فرنچ میں چیری امی کا مطلب ڈیئر فرنڈز ہے انیس سو اٹھارہ میں پانچ سو مرد ایک ویرانے میں پھس گئے جہاں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا ان مردوں کے پاس اسلا بھی ختم ہو گیا تھا ان میں سے بہت سے مرد قتل ہو گئے اور کچھ زخمی ہو کر مر گئے پانچ سو میں سے ایک سو نوے افراد بچے انہوں نے دو کبوتر کے ساتھ چٹھی لگ کر بھیجی کہ ہماری مدد کے لیے فوری پہنچیں دونوں کبوتر اتحادی فوجوں تک نہ پہنچ سکے کیونکہ جرمنز نے دونوں کبوتروں کو راستے میں فیر کر کے مار دیا تھا ان پھنسے ہوئے ایک سو نوے لوگوں نے چیری امی نامی کبوتر کے ساتھ چٹھی باندھی اور اسے اپنے اتحادی فوجوں کی طرف روانہ کیا چیری امی پر بھی جرمنز نے فیر کیے مگر وہ بچ گیا اور اپنی منزل پہ پہنچ گیا اس کبوتر کی وجہ سے ایک سو نوے لوگوں کی جان بچ گئی اس کبوتر کا مجسمہ آج بھی امریکہ کے نیشنل میوزم میں موجود ہے نمبر چھے ٹیکساس میں کاکروچ ہال آف فیم میوزم ہے جس میں کاکروچوں کو کپڑے پہنا کر رکھا گیا ہے کاکروچوں کے سر والی جگہ پر مشہور سیلیبرٹیز کے چہرے لگائے گئے ہیں اور انہیں مختلف پوزیشنز میں بٹا کر لٹا کر انتہائی دلچسپ بنایا گیا ہے نمبر پانچ ڈیویڈ ویٹر ایک لڑکا تھا جو انیس سو اکتر میں پیدا ہوا وہ ایس سی آئی ڈی نامی کنڈیشن میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے وہ عام انسانوں کی طرح کھلی فضاء میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ فضاء میں موجود جراسیموں کی وجہ سے اس نے فوت ہو جانا تھا وہ صرف بارہ سال ہی زندہ رہ سکا اور یہ بارہ سال اس نے جراسیم سے پاک ایک پلاسٹک ببل سوٹ میں گزارے ہیں یہ سوٹ ناسا والوں نے بنا کر دیا تھا اور اس پہ اس وقت پچاس ہزار ڈالر خرج آیا تھا کچھ عرصہ اس سوٹ میں رہنے کے بعد اسے اس سوٹ سے نکالا گیا کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ہم نے ایس سی آئی ڈی نامی کنڈیشن کا علاج دریافت کر لیا ہے زندگی میں پہلی بار اسے ببل سوٹ سے نکالنے کے بعد اس کی سرجری کی گئی مگر پندرہ دن بعد وہ فوت ہو گیا اس کا ببل سوٹ آج بھی بلاک میوزم میں محفوظ ہے نمبر چار سویل ہارٹ پمپ ویلیم ایچ سویل اور ویلیم ڈبلیو ایل گلین نے ایجاد کیا تھا اس پمپ کا بنیادی مقصد دل کو مسنوعی طریقے سے پمپ کرنا تھا ایک کتے پہ تجربہ کیا گیا دل کو بائی پاس کیا گیا تجربہ کامیاب ہو گیا اور کتہ ریکوور ہو گیا یہ تجربہ انیس سو انچاس میں کیا گیا اس پمپ پہ ٹوٹل پچیس ڈالر خرچ آیا تھا یہ پمپ آج بھی امریکن میوزم میں موجود ہے نمبر تین ہالی وڈ اداکار ہوریسن فورڈ نے ہالی وڈ مووی ریڈرز آف دا لاسٹ آرک اور انڈیانا جونز اینڈ دا لاسٹ کروسیڈ میں جو جیکٹ اور فیڈورا ہیٹ پہنی تھی وہ اس نے نائنٹین ایٹی نائن میں ڈونیٹ کر دی یہ جیکٹ اور فیڈورا ہیٹ آج بھی واشنگٹن کے نیشن میوزیم میں موجود ہیں نمبر دو نائنٹین فورٹی سیکس سے نائنٹین سیونٹی ایٹ تک زندہ رہنے والا گوریلا لندن چلیا گھر کا مشہور سرین گوریلا تھا یہ گوریلا چلڈرن ٹی وی شوز اور نیچرل ہسٹری کے مختلف پروگراموں میں بھی آ چکا ہے دو سو چالیس کلو گرام والا یہ گوریلا انتہائی شریف اور سلجہ ہوا تھا اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا اس گوریلا کا مجسمہ آج بھی محفوظ ہے نمبر ون ہیڈ پریس ایک متنازہ ٹارچر کا طریقہ کار تھا اس ہیڈ پریس کو آج کل امیسٹر ڈیم میوزیم آف ٹارچر انسٹرومنٹ میں رکھا ہوا ہے یہ میوزیم یورپ کی ایک پرانی جیل تھی جس کو بعد میں میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا موسیقی